موسیقی 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 اور رہنمہ سے آشنا سرچے نحمد خان کی پیدا ہے ستر اکتوبر سنکھار ستر اکتوبر ان کے دور کو اردو نصر کا دور جدید اور خود سرچے نحمد خان کو اس دور کا اہم جدید یادم کا حضرت ان کا پنیاں دی مقصال پر سنوالوں کی پلاہ ہو بہتو دی اور تنجیم سرچے نحمد خان کی پتک ریکوششوں کی بجیسے ہی نہ صرف خیالات میں تبدیل ہی پیدا ہوئی بلکہ عبارت تارائی کا قدیل دیواج کام ہوا اور گئے ضروری الفاس کے بوجھ سے زبان آزار دی سرچے نحمد خان نے اردو زبان کو علمی زبان بنا دی میرے ہم سفیروں سرچے نحمد خان نے تعلیمی تحریک میں جس خلوص اور بگرزی کا ثبوت دیا ہے وہ بے نظیر ہے سرچے نحمد خان کے سامنے فقط مسلمانوں کی خستہالی اس لیے انہوں نے علیگر میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم تاکہ انگریزیو لوگ کی کتابوں کے اردو میں ترجمے کر کے مسلمانوں کے لیے ایک زخیرہ تیار کیا جائے لیکن یہ طریقہ کارگر نہ ساتھ اس لیے 1886 میں انہوں نے سب سے پہلے انڈیا نیشنل کانگریس کا جس کے سالانہ جلسوں میں سرچے دحمد خان بڑی شتیال انگیش تقریریں کرتے اور مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کی طرف راگے کرتے جد یہ تعلیم کا وقصہ دیے نہیں کہ انگریزی زبان کو ہی لازمی طور پر پڑھا جائے بلکہ جس زبان میں ہو سکے یہ تعلیم حضرت کرنا ضروری ہے سرچے دحمد خان ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے کہ مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم ہی اور ان کی اس کوشش کا نتیجہ ایم او پالیج علیگر تھا جو اب علیگر مسلم انرسٹی کے نام سے مشہد ہے جب بھی کوئی مجھ سے ہس کر بولتا ہے ساتھ میرے تحزیب کا لشکر بولتا ہے شاید یہی باتوں ان کو معروب کرتی ہے میرے الفاظ میں افصر علیگر بولتا ہے میرے فاظ میں افصر علیگر بولتا ہے اے جائید علم جس طرح سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں اسی طرح ایک طرف سرچے دحمد خان کے تعمیر کردہ شاکر ہندوستان پر حاوی ہو چکے تھے تو دوسری طرف مولوی صاحبان کے پتوے جاری تھے اسی دوران شہاں جہاں پور میں ایک کونفرنس رکھی گئی تھی جب سرچے دحمد خان وہاں پہنچے تو دیو خان کے شہد کے داروں دیوار پر اشتہارات مولوی صاحبان میں چسپا کر رکھے ان اشتہارات میں لکھا گیا تھا شیطانی کام اشدت کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور جو مسلمان شب سے شیطانی کام اشدت کرے گا اس کی بیوی کو طلاق دیجئے جب سرچے دحمد خانی اشتہار پڑا تو بہت افسوس کیا اور فرمایا یا تو دہر میں مولوی زندہ رہیں گے یا قوم زندہ رہیں گے مجھے خدا کی ذات سے امید ہے کہ مولوی صاحبان کی جہالت کا بہت جل خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے فضل سے دنیا سرسپس ہو جائے گی اور ترقی کرنے لکھے قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھیں گے بچھائی دو رقات کے سرسید احمد خان کی ذات سے موسلمانوں کو جو فائدہ پہنچا ہے وہ کسی دوسرے موسلمان ذات سے نہیں پہنچا مشرقی معاشرات کے بڑے دلدادا سید اکبر حسین اکبر علابادی نے انہیں خیراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہماری باتیں تو باتیں ہیں سید کام کرتا تھا نہ بھولو کر کریں کہنے والے کرنے والے میں کہیں جو چاہے کوئی میں تو یہ کہتی ہوں پر خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں میری کچھ نصیبی ہے کہ آپ سبھی کے سامنے لگتے شاہیت ہوں میں احتتام میں ایک شیر کا عز کرنا چاہوں گی سماعت فرمائی گا سبب پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گردج سے کام دنیا کی امامت کا